ہیلو گائز ویلکم ٹو اینادر ویڈیو اور آج میں تقریباً دو افتے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس ویڈیو میں پچھلے دو افتے کی پوری اپ ڈیٹس آپ کو بتاؤں گا سٹیپ ان کے بارے میں سٹیپ ان کا ریمبو سنیکر جی ایم ٹی ارننگ اور آپ کو بتاؤں گا کہ جی ایس ٹی کی پرائس آخر کیوں بڑھ لی ہے سنیکر کی پرائس کیوں بڑھ لی ہے پلس آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے ریمبو سنیکر جو ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں پلس سٹیپ ان کا فیوچر بتاؤں گا کہ آیا اس کے بعد سٹیپ ان کی جی ایم ٹی ارننگ ہوئی ہے اس کے بعد سٹیپ ان کا فیوچر سیکیور ہے ریمبو سنیکر کے بعد اور جی ایم ٹی کی ارننگ کے بعد تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کا بٹن لگائیں کیونکہ سٹیپ ان پر میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کہ سٹیپ ان کی ریمبو سنیکر کے بارے میں اور آج انہوں نے نانس کیا ہے سٹیپ ان کا ریمبو سنیکر لائیو ہو چکا ہے اور اس اپ ڈیٹ کے بعد جن لوگوں کے پاس کومن سنیکر تھا اس میں تھرٹی لیول تھا اور اچھا حاصل کمفر تھا ان لوگوں کو کافی نقصان ہوا ہے کیونکہ سٹیپ ان کو میری نظر میں اتنی جلدی یہ ریمبو سنیکر والا سسٹم لانچ نہیں کرنا چاہے تھا کیونکہ بہت سائے لوگوں نے کومن سنیکر پر اچھا خاصا انویس کیا انہوں نے سنیکر بائے کے تھے پانچ پانچ سلانہ کے اور بدلے میں سٹیپ ان والے دن کے چار یا پانچ جی ایم ٹی دے رہے تھے اگر آپ کی انرجی چار ہے تو ان کو اتنی خاص کوئی ارننگ بنی ہوئی نہ ان کی انویسمنٹ ریکاور ہوئی آدھی ففٹی پرسنٹ بنی ہوئی میری اپنی انویسمنٹ ففٹی پرسنٹ نے کورنی ہوئی اور انہوں نے اچانک جی ایم ٹی کے لیے جو ہے وہ ریمبو سنیکر لانچ کر لی اور ریمبو سنیکر سے نقصان یہ ہوا ہے کہ میری اپنی آج کی جو جی ایم ٹی کی ارننگ ہے وہ ففٹی پرسنٹ ڈاؤن ہو چکی ہے اور آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں کہ نارمل جو کومنس نیکر ہوں گے ان میں ٹوئنٹی پرسنٹ صرف جی ایم ٹی ارننگ دسٹریبیوٹ ہوگی ایٹی پرسنٹ ارننگ جو ہے نا وہ آل ٹائپس آف ریمبو سنیکر ہے ان میں ارننگ دسٹریبیوٹ ہوگی تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس صرف کومنس نیکر تھے اور وہ جی ایم ٹی ارننگ کی جو ریلائے ہیں ان کا وہ کومنس نیکر سوئی تھا تو اب میں اگر یہ بات کروں اپنے اس کی تو یہ میرا ٹھائٹی لیول پر ایک سو گیارہ کم فٹ ہے اور مجھے اس حساب سے جس حساب سے آج میں نے ارننگ کی تو دیلی کے صرف اور صرف مجھے دو جی ایم ٹی ارننگ ہوں گے دو جی ایم ٹی ارننگ ہوں گے دو جی ایم ٹی یعنی ڈی ایٹھ ڈالر اور وہ میں نے جو لیول اپگریڈ کیا ہے کرتے کرتے بھی دو ڈائی سو ڈالر اس پر لگائے ہیں میں نے وہ میرے اب دیکاور ہوں گے ایک سال بعد تو مطلب ان آدھر مطلب میرا دل نہ وہ وہ دوبارہ سے سٹیپن سے پھر خراب ہو گیا یہ تو تھی جی نقصان اب بات کرتے ہیں سٹیپن کے جی ایس ٹی کی کہ جی ایس ٹی کی پرائس کیوں اوپر جا رہی ہے جی ایس ٹی خاص طرح سولانہ بی ایس ٹی اور بی ایس ٹی کا جو جی ایس ٹی ہے وائلنس مارجن کا جو جی ایس ٹی ہے اس کی پرائس کافی حد تک اوپر جا رہی ہے اور وجہ کیا ہے آخر کیوں اوپر جا رہی ہے پچھلے طریقہ ایک ہفتے میں سکسٹی پرسنٹ تک اوپر جا چکی ہے اور میں آپ کو دکھا دوں اگر تو آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے منت اس کا لو جو تھا پچھلے ویک سے پہلے زیرو پوائنٹ زیرو ٹو سکس ڈالر تھا اور ابھی زیرو پوائنٹ زیرو فائف ٹو تک گیا یعنی ہنڈر پرسنٹ تک آپ گیا یہ اپنے لو سے اور یہ اسی منت کے اندر اندر ہوا ہے وجہ صرف اتنی سی ہے کہ اب جب سے سٹیپ ان نے جی ایم ٹی کی ارننگ لانچ کی ہے جی ایم ٹی کی ارننگ لانچ کرنے کے بعد سارا فوکس جو ہے وہ لوگوں کا ہو گیا ہے جی ایم ٹی کی ارننگ پہ کوئی جی ایس ٹی ارن نہیں کرنا چاہتا پہلے ہی ہوتا تھا پہلے ہم لوگ سارے جی ایس ٹی ارن کرتے تھے ان کو فٹا فٹ جا کے ڈم کرتے تھے اور اس کے بدلے میں کچھ ڈالرز ملتے تھے لیکن اب سین یہ ہو گئے کہ اب لوگوں کا فوکس جی ایم ٹی پہ کیونکہ جی ایم ٹی کی پرائس زیادہ ہے لیمیٹڈ سپلائی ہے تو سارے لوگ ابھی لگے ہوئے ہیں جی ایم ٹی کی طرف اب مین چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جی ایس ٹی کیوں اوپر جا رہے ہیں زیادہ تر لوگ ابھی جی ایس ٹی ارننگ نہیں چاہ رہے ہیں اور وہ جی ایم ٹی کی جب ارننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طوران اس کے شوز جو سنیکر ہے جی ایس ٹی میں لگے ہوئے ہیں جی ایس ٹی زیادہ سی بات ہے اس کی سپلائی کم ہوگی ہے اور ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے کیونکہ ڈیمانڈ ریپیئرنگ میں بڑھ رہی ہے منٹنگ میں ابھی تک جی ایس ٹی یوز ہو رہا ہے تو لوگ زیادہ تر جی ایس ٹی یا تو بائے کر رہے ہیں بائے کر کے ریپیئر ریکاوس پوری کر رہے ہیں یا تو پھر وہ تھوڑے سے جی ایس ٹی جو ہے وہ ارن کرتے ہیں باقی جی ایم ٹی ارن کرتے ہیں اور جی ایس ٹی جتنے بھی ان کی ارننگ ہوتی ہے وہ ریپیئر کوس میں لگا رہا ہے یعنی کہ اب ہو سکتا ہے دس سینڈ پہ بھی جی ایس ٹی کی پرائیس جائے جو بائننس سمارٹ چین کا ہے کیونکہ اس کی ایک تو سپلائی بھی کم ہے جو بائننس کا سولانہ چین کا ہے اس سے تو جی ایس ٹی کی پرائیس اس ویسے اوپر جا رہی ہے کیونکہ اب سپلائی اتنی زیادہ نہیں ہو رہی ان چیز جتنی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے کیونکہ ہر واک کے بعد ریپیئر کوس چاہیے اور ہر واک کے بعد لوگ اس کو بائے کر رہے ہیں یا پھر کسی طرح تھوڑا سارن کر کے اس کو ڈیریکٹ برن کر رہے ہیں جی ایس ٹی اب ڈمپ بہت کم ہو رہے ہیں سیلنگ بہت زیادہ کم ہو رہی ہے اور بائنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس ویسے جی ایس ٹی کی پرائیس اوپر جا رہی ہے نیکس بات کرتے ہیں جی سٹیپ ان کے سنیکرز کی تو سنیکرز کی پرائیس بھی اچھی خاصی اوپر گئی ہے پچھتے تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر ٹوئنٹی ٹو ٹھرٹی پرسنٹ اوپر گئی ہے اور سنیکر کی پرائیس کا بھی ایک ریزن ہے کہ لوگ پانچ پانچ جونس نیکر وہ جمع کر رہے ہیں اور اس کو انہینس کر کے ایک نیا ریم بوس نیکر لینا چاہ رہے ہیں جو کہ اب سٹارڈ ہو گیا ہے اور اب آگے جاگے کیا ہو گیا کیا آگے پرائیس بڑے گی سنیکر کی تو میرا جواب یہ ہے کہ نہیں کیونکہ ایک ہائپ تھی جو کہ ختم ہونے والی ہے اور سٹیپ ان کی ٹیم پہ لوگ اب بروسہ نہیں کرتے کیونکہ سٹیپ ان نے ایک تو پہلا ریل ایم جو سلولانہ کا تھا وہ سکسیسولی اس نے اچھا خاص لوگ پروڈکٹ ہے اس کے بعد جو بی این بی میں لوگوں کے ساتھ کی بی این بی کے ریل ایم میں اور جو انہوں نے مارکٹ میں سپلائی انہوں نے پھینک کی اب آتا ہی کیا فٹ فل آیا جو بھی چائنہ وائنہ کا حالانکہ فرق پڑنا ہی جائے تھا اس کے بعد پھر ایتھیریم کا تو مطلب اتنے سارے ریل ایمی جو کریٹ کے انہیں کو لوگوں کی پروانی انیسٹر کی پروانی اور ایک خبر بھی آئی تھی کہ ان کا لنک بلوک چین جو ہے وہ بھی ایک ہے اس کے ساتھ بھی ان کا کونٹریکٹ ہوئے تو یہ اس پہ بھی شاید لانچ کرے تو اس لیے سٹیپ ان کی ٹیم پہ کوئی بروسہ اتنا نہیں کرتا تو سلانہ کی پرائس آنے دنوں میں گرے گی اب نیکس سوال یہ ہوتا ہے جی ایمٹی کی پرائس میں کیا فرق پڑے گا جی ایمٹی کی پرائس گرے گی تو ڈیفینیٹلی جی ایمٹی کی پرائس گرے گی کیونکہ آپ موسٹی جو میں خلق میں ایٹی ٹو نائنٹی پرسن جو ہے وہ جی ایمٹی پہ فوکس کریں گے ارننگ پہ اور زیادی سی بات ہے جی ایمٹی ڈم ہوگا بے شک اس میں بائننس لیب کی انویسمنٹ ہو بے شک اس میں جو بھی ہو لیکن جی ایمٹی نائنس کا یوز کس لیا کیونکہ جی ایمٹی کا یوز کس ابھی بھی بہت کم ہے ہاں اگر جی ایمٹی میں یہ اگر لے آتے ہیں کہ جی ایمٹی سے ریپیر بھی جی ایمٹی سے ہوگا جی ایمٹی سے منٹنگ بھی ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے کچھ لیکن پھر جی ایس ٹی کا یوز کس زیرو ہو جائے گا تو یہی ریزن ہے جی ایمٹی کی پرائس ایون زیرو پہ جا سکتی ہے جس طرح ایگزی انفیٹی کے ساتھ ہوا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں سے کتنے سوڑوں لڑ سے ابھی پرائس کہاں پہ موجود ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ کیا اس سمیں آپ لوگوں کو انویس کرنا چاہیے یا نہیں تو میں سب سے پہلی بات چاہے بولوں گا کہ ریمبو سنیکر کے چکر میں تو بالکل نہیں پڑے گا میں خود نہیں پڑھ رہا اس میں کیوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ابھی یہ پانچ پانچ سنیکر لوگ بائے کر گے آپ بھی کر لیں گے پانچ سنیکر بائے وہ تکیمون آپ کو سات آٹھ سو لانہ کے پڑھیں گے اور پھر آپ جو ہے نا مطلب اس سے ریمبو سنیکر لیں گے تو اس دن آپ کی انویسمنٹ ریکاور نہیں ہونے والی آٹھ سو لانہ ڈائی سو ڈالرہ کے آپ کو تکیمون پڑھ جائیں گے اور انویسمنٹ آپ دائی سو ڈالرہ اتنا کمان ہی پاؤ گے کیونکہ جی ایم ٹی ڈمپ ہوگا تھوڑے دنوں بعد یہ ارننگ اپنی جنہاں کم ہو جائے گی کیونکہ جی ایم ٹی کی ارننگ میں نے آپ کو پہلے بتایا ویڈیوز میں کتنی میں کہ جی ایم کی ارننگ یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیول کے صافر دیلی ریگل دنگلی آپ کو اتنی ارننگ ملے گی آپ کو ارننگ مزید کم بھی ہو سکتی اور کم ہوتی جائے گی کیونکہ جہاں تر لوگ جب ارنرز ہوں گے جہاں تر لوگ ارنگ ارننگ کوشش کریں گے تو اتنا ہی ریوارڈ کم ہوتا جائے گا کیونکہ اس کی سپلائی لیمیٹڈ ہے تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ انویسمنٹ اس میں ریکاور ہو پائے گی تو آپ بالکل بھی ریمبو سنیکر کے چکر میں نہیں پڑی ہاں البتہ ابھی آپ کے پاس ایک کومن سنیکر ہے اس کے ذریعے آپ اگر واک کر رہے ہیں تھوڑا بہت جو بھی آ رہے ہیں گزارہ کریں اور ان کرتے رہے جب تک چل رہے ہیں جب پند ہوگی تو پھر دیکھ لیں گے بعد میں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ میں ابھی کیا سٹریٹجی میری ہے تو میں بھائی ایک جو سنیکر ہے میرا کومن اس میں کمفرٹ ان کر رہا ہوں دوسری طرف میں بائننس سمارٹ چین کے میرے تین سنیکر ہے ادھر میری چار انرجی دیلی ملتی ہے اس سے میں جی ایم ٹی ان کرتا ہوں اس سے بائننس سمارٹ چین کے تین سنیکر ہے اس سے میں جی ایس ٹی ان کر رہا ہوں کیونکہ بائننس سمارٹ چین کی جی ایس ٹی کی پرائنس بھی بھی اوپر جا رہی ہے اور مزید مجھے لگتا ہے یہ اوپر جائے گی کیونکہ اس کی اب جی ایس ڈی کے اب ڈیمانڈ زیادہ سپلائی کم ہوگی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی کیونکہ زیادہ تا لوگ نے جی ایس ڈی ابھی آن نہیں کر رہے نیکس ٹھنگ اس لاس ٹھنگ جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جو میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ رینبو سنیکر کا بتاؤں گے کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے بارٹم پہ آئیں گے شوز پہ کلک کریں گے اپنے اور یہاں پہ آپ سب سے ٹاپ پہ دیکھیں سنیکر جیمز اور آدھر کا آپشن ہے اس کے نیچے جس سمال جو آپشن ہے اس میں دیکھیں سنیکر ہے انہینس سے شو باکس ہے آپ نے انہینس پہ کلک کرنا ہے اب آپ کے پاس پانچ سنیکر کوئی بھی ہوں کامن چاہے آپ کے پاس کسی بھی لیول کیوں آپ نے ان کو سلیک کرنے ایک دو چار پانچ میرے پاس ابھی تین ہے میں نہیں کر سکتا چار پانچ پانچ سنیکر جب پورے ہوں گے تو میرے پاس اگر تین سو ساٹھ جی ایسٹی اور چالیس جی ایم ٹی ہیں تو میں ریمبوس نیکر لے سکتا ہوں اب یہاں پہ میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں جی ایسٹی کے پمپ ہونے کی ریزن ایک اور بھی ہے کیونکہ ریمبوس نیکر حاصل کرنے کے لیے جی ایسٹی برن کرنے پڑ رہے ہیں اتنے آپ کو تین سو جی ایسٹی اب اتنے سارے یوزرز ہیں تو وہ اس کو برن کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں آج سے ہی ان کا فیچر لانچ ہے اس لیے سے بھی جی ایسٹی کی پرائس اب جاری ہے اور ساتھ ساتھ جی ایم ٹی کی پرائس بھی تھوڑی بہت بہتر ہے پہلے سے پہلے یہ سکسٹی سینٹ پہ چلی گئی تھی اور آج تھوڑی سی بہتر ہے تو جی ایسٹی کی اس لیے بھی پمپ ہو رہی ہے تو پانچ نیکر جب آپ پورے آپ کے باس ہو جائیں گے تو آپ یہ سینٹر والے بٹن کو جب دبائیں گے تو آپ کا خود بہتر ہی وہ انہینس ہوکے آپ کو ایک ریمبو سنیکر مل جائے گا اب ریمبو سنیکر سے آپ کی جو ارننگ ہوگی وہ پہلے سے تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی لیکن یہ نہیں میں آپ کو کنفرم کہہ سکتا کہ آپ کی آئے انویسمنٹ ریکاور ہوگی نہیں ہوگی جو لوگ گڑا دڑا بھی سنیکر باہر کر رہے ہیں سنیکر کی پرائس بڑھ رہی ہے تو یہ تھی ویڈیو چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں گا دوبارہ حاضر ہوں گا کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت بہت اکشار لیکھیں گے ٹیک کیل